اسلام علیکم رمضان ایف ایٹ الیکٹونکس ملٹان اج ہم یہ پریس ہونڈا ویزل کا یہ کمپریسر ہے تو اس کے جگہ متبادر لگاتے ہیں یہ مثال میں کچھ تیوٹا وغیرہ کا ہائی بریڈ کا یہ کمپریسر ہے یہ تو اس کو لگانے کا یہ ہم فریقہ بتائیں گے آپ کو اور کچھ لوگ حضرات کے دوست ہمارے کہتے ہیں یار اس کو یہ نہ بتو ہی چیزیں نہیں بتانے والی میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو بھلا ہو جب میں نے کوئی کبر میں تھوڑی لے کے جانے ان چیزوں کو ٹھیک ہے تو اگر کر سکتے ہو بھئی کرو آپ نقصان نہ کرو اگر چیز کر سکتے ہو تو اس کو کرو آپ اور کوئی بھی چیز ہے اگر آپ کر سکتے ہو اگر آپ کا اتنا ہے ٹیلنٹ کرنے کا ذہن رکھتے ہو آپ آپ اس کو محنت کرو آپ ٹھیک ہے نا اس میں وہ جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا جیسے بھائی محنت کی ضرورت ہے اس پہ محنت کرو اس پہ تو انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے تو یہ جو ویزل کا کمبریسر ہے اس کو کٹوانا پڑتا ہے کسے خرادیا وغیرہ سے یہ کٹوا کے تو اس کے بعد اس کو آپ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف آپ جس اس کو کٹوا کے لے ہیں اور یہ تین تارے ملتی ہیں اس میں سے آپ کو دیکھے تو تین تارے جو اس کی موٹر نکلتی ہے اندر ریوینڈنگ والی جو موٹر ہوتی ہے اس پہ لگی ہوتی ہیں تین تارے نا وہاں سے آپ یہ جدا کر لیں آپ جدا کر کے اور آپ یہ تارے بڑی کر لیں ان کو یا سولڈنگ کر کے ان کو آپ وہ تارے بڑی کرلیں جہاں پہ اس کو آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اس کو وہاں پہ آپ سیٹنگ کر کے اس حساب سے آپ تاریں یہاں لگا لیں اور اس کے بعد اس کے کنیکشن جو ہیں اصل مدہ جو آ جاتا ہے کنیکشن اوپے اس کا کوئی جمع نفی نہیں ہوتا جو بھائی ہیں وہ حسر ہیں جو میرے والے کے آئے ہوئے میرے ساتھ ہی بیٹے ہیں تو اس کا کوئی جمع نفی نہیں ہوتا اس کو جیسے دن کرے آپ آپ ٹانکے لگا سکتے ہیں مطلب ہے آپ نے ایسے لگایا تو ایسے ٹھیک ہے نا ایسے لگا سکتے ہیں یوں بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جیسے لگائیں گے اس نے چل جانا ہے اس میں کوئی نیگٹیب پوزیٹیب کسی کسی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس کو واپسی آپ اگر اس کو آپ کوئی چیز نہیں بھی لگاتے اس کے اوپر آپ کو تو اس کو یہ وارٹر پروف ہی کلائے گا کیونکہ اس کے اندر سیبل لگی ہوتی ہے اس کا اندر پانی نہیں جائے گا آپ اگر اس کے اندر اس کی بعد تو کیاپیں ملتی ہیں ایسے لگانے والی کیاپیں ملتی ہیں اس کے اوپر اگر آپ کیاپیں لگانا چاہیں تو آپ یہ چیزیں اتار کے آپ کیاپیں لگا دیں اس طرح داخلable ملتی ہوتی ہیں وہ آپ لگا دیں بہتری بیرنگ کر کے آپ بھار لے آئے ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی ایسے ہیں یہ مکمل پیک ہو گیا اور یہ گریپ لگ گیا یہ بھی وارٹر پروف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے اندر ربٹ ہوتے ہیں تین اس کا خیال کر اگر وہ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اگر ربٹ گر گئے ہیں تو پھر آپ کوشی کریں یہاں کوئی ایسی لکوٹ بھر دیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز کر دیں جس میں پانی نہ جائے اس کے اندر باگ یہ چیز سیف ہے اور یہ چیز پائیدار ہے اور کم پیسوں میں ملتی ہے اور ہر جگہ مل جاتا ہے یہ کمپریسر یہ نا کوئی بھی آئی بریڈ آب کمپریسر ہے کسی گاڑی کا بھی ہے آپ لگا سکتا ہے اسی گاڑی میں نا یہ میں خیال میں کوئی ایکزیو وغیرہ کا میرے خیال میں ہے کمپریسر یہ مل جاتا ہے کوئی دس بارہ ہزار پیمیں یہ سستہ ملتا ہے یہ اور یہ سننے میں ہے کافی مہنگا ہے کوئی پچاس گزار پیمیں سننے میں ہے کہ پائیدار بھی نہیں ہے اس میں کمپلین ہے لیکن کوشی کریں جنرون کام ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہے جنرون کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملتی جنرون جنرون ہوتا ہے نان جنرون نان جنرون ہوتا ہے لیکن اس کی مجبوری ہے تو یہ حل ہے یہ بہترین حل ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کوشی کریں جو اس کی سولڈنگ کریں وہ اچھی سولڈنگ کریں اس پر آپ سلیپ لگائیں بہتری انصاف سترہ کام ہو اچھا تو اس میں پھر آپ کو اچھی پرفومنس ملے گی اس کی اگر آپ نے ایسی ٹانکے لگانے ہیں بے تکا سولڈنگ تو پھر آپ اس کی پرفومنس نہیں ملے گی اس کی آپ کو جو آگے آپ ویر یہاں لے کے جائیں گے وہ کپر میں ہو پیور کپر میں تو پھر آپ کو اچھی اس کی پرفومنس ملنی ہے اور اس کی لینٹھ جو ہے زیادہ بڑی بھی نہیں کرنی آپ نے مطلب ہے آپ نے یہ نہیں کہ اتنے ایک دو تین فٹ دور لے جائیں اس کو آپ پھر بھی اس کی وولٹی ویک ہو جائیں گی کمپریسر کی پرفومنس اچھی نہیں ملے گی آپ کو آپ نے اتنا دور لے کے جانا ہے جہاں پہ آپ کی فٹنگ بن سکے کم از کم آپ اتنا دور تک ایک فٹ تک اس کی گنجائش ہے ایک فٹ تک آپ لے جا سکتے ہیں زیادہ دور بھی نہیں لے جا سکتے آپ فرمس میں فرق آ جائے گا جو ڈی سی وولٹیج جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ جتنے لینٹھ بڑھتی ہے تو وہ وولٹی بھی بھیک ہو سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سسکرائب بھی کیا کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ویڈیو تو کوئی بھی ایسی ویڈیو آپ کو اب چاہیئے آپ کو آپ ہمیں بتائیں کومنٹس میں آکے بھئی اس چیز پر ویڈیو بنائیں میں ایک بھائی نے مجھے کومنٹس کیا کہ رمضان بھائی آنگل سنسر پر ری سیڈ پر ویڈیو بنائیں تو انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنایں گے آپ کو دکھائیں گے اور کسی بھائی نے کہا کہ ابھی دبل اے جو کمپیوٹر ہے تو اس پہ ویڈیو بنائیں تو انشاءاللہ وہ کمپیوٹر جس دن آئے گا میرے پاک تو انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس پر بڑی کافی ملومات دیں گے ڈبل ایک ایمپیٹر پر تو وہ کہاں سے کیسے شارٹ ہوتا ہے اس کی کیا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اس پر بڑی تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے آپ کو پسند دائے گی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی تمزانی ایف ایر ایٹ اول اپنس ملتان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ